آخری سوال آپ سے ہے کہ بعض لوگ دعا اس حوالے سے کرتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حکم نامہ جاری کر رہے ہیں اور پھر وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ دعا کی ہے جی اللہ تعالیٰ نے سنی نہیں اسی طرح کا ایک سوال ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں تو بھائی کہتے ہیں کہ ہم میہ بی بی آپ کے بتائے ہوئے وظائف ہر وقت پڑھتے ہیں حالات درستی نہیں ہو رہے بلکہ اور مسائل پیدا ہو گئے ہیں کیا بات ہے کوئی علاج پتنا ہے اللہ اب اس کے لیے عراج جو ایک ہی ہے جو آپ اپنے ذہن میں بڑھا دیں تو انشاءاللہ شفاہ ہو جائے گی کہ روایت میں آتا ہے کہ جو بے ایمان لوگ ہیں جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فوراں اس کا کام کرو میں دوبارہ اس کی آواز نہیں سننا چاہتا اس کتے کو درد ہو جو یہ مانتا اور جو نیک ہے اس کو کہتا ہے ابھی رہنے دو یہ اور گڑ گرائے اور آجی کرے کام تو ہوگا یا نہیں ہوگا وہ میری پسند مگر اس کی آواز مجھے اچھی رکھتی ہے یہ پندہ محمد اچھے تو اسی لیے حضور پاک نے فرمایا جو یہ سمجھتا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی وہ سب سے بڑا بے دین ہے دعا قبول ہوتی ہے اللہ اپنے واضح میں جھوٹا نہیں مگر اللہ کس طرح قبول کرتا ہے یہ اس نے فیصلہ کرنا یا وہی چیز ملے گی دیر یا سویر بہتر ہوگی اگر وہ شہر نہیں آپ کے حق میں اچھی اللہ اس کے عوض میں کچھ اور دے گا یا کوئی مصیبت ٹال دے گا ورنہ تیسری شکل ہے کہ وہ درخواست پڑی ہوگی اللہ کے پاس قیام اس کے دن کہے گا کہ اس کے عوض دے لو آپ جنت کی جونے میں چاہتی ہو جائے نہیں جاتی باقی آپ ناراض نہ ہو اللہ پر چھوڑے نہ ہم اس کے غلام ہیں حاکم تو نہیں اس کے وآخر داون الحمدل نارا